لیکن پاکستان میں دوہزار چھے سے آگے تک اب تک پاکستان کی کتنے ایسٹس گروی رکھے جا چکے ہیں اور ہمارے پولیٹیشنز جب بھی آتے ہیں وہ خاموشی سے ایسی کتنی کاروائیاں کرتے ہیں جس کا عوام کو پتہ نہیں ہوتا پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ یہی کرنے جا رہی ہے ہم جد یہ بتائیے کہ یہ موٹر ویز کو گروی رکھنا ائرپورٹس کو گروی رکھنا شوکت عزیز نے سٹارٹ کیا تھا ٹو تھاؤزن سکس میں اور تب لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں تھی لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے یہی کچھ کیا ہے ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلیویزن اور کچھ پارٹس موٹر ویز کے پہلے سے ہی گروی رکھے جا چکے ہیں تو اگر پی ٹی آئی نے بھی یہی کرنا تھا تو پھر کیا ڈیفرنس ہے اس میں اور باقی گورنمنٹس میں دیکھیں کرزہ لینا یا کرزوں کے لیے گروی رکھانی چیزیں اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا دوسروں کا کوئی فرق نہیں اصل چیز یہ تھی کہ بہتصور کرزہ جب آپ نے لینا ہے تو کچھ نہ کچھ تو گروی رکھنا ہوگا اس کے بایر کیونکہ سیکیورٹیز آپ کی یا تو آپ کی آمدن کی شکل میں ہوتی ہیں جب آمدن ہے نہیں تو جس نے کرزہ دینا وہ آپ سے ایسٹس مانگے گا آپ ایسٹس دیں اب ان ایسٹس کو آپ کب تک گروی رکھیں گے آخری ایسٹس بھی ختم ہو جائیں گے تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کرزے اتارنے کے لیے آمدن بڑھائی جاتی اس کی ایک سٹریٹیجی ورکاوٹ کی جاتی کہ کرزے جو ہیں وہ اتریں گے کیسے چیزیں گروی رکھتے جانا تو حل نہیں ہے یہ تو یہی ہے کہ آپ کرزے لینے کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ایک وقت تک جاری رہے گا جیسے ایسٹس آپ کے ختم ہوں گے کرزے لینے بند ہو جائیں گے پھر کیسے کام چلے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی زیادتی ہے ملک کے ساتھ کہ آپ نومل اپنی کام چلانے کے لیے ریاست کے عام امور چلانے کے لیے بجٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کے بڑے بڑے کرزے نے اور ایسٹس جو ہیں وہ گروی ہوتے جائیں کچھ وقت کے بعد سارا ملک جو ہے وہ بینکوں کے پاس ہوگا تو میرا خیال ہے یہ ایک کوئی اچھا قدم نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایکانومی کے بارے میں یہ سارے لوگ ملک کے متفق کا ساری پارٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کون سے ایسے قدم اٹھانے ہیں جن سے کہ کرزوں کو ڈیٹ سرویسنگ وغیرہ کی جا سکے اگر یہ ملک کے کوئی سٹریٹیجی نہیں بنائیں گے تو یہ سلسلہ ہر پارٹی آ کے انڈیوجنی چلاتی رہے گی بلاخر ملک کے پاس بچے گا کچھ نہیں اور پھر ملک چلانے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا میں تو اس چیز کی مضمت کرتا ہوں کہ آپ کو سوبرن سٹریٹ کے ہوتے ہوئے بار بار اپنے ایسے گروی رکھ کے پیسے لینے پڑے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تین سال میں انہوں نے پچھلی حکومتوں کے پانچ سال سے زیادہ کرزے لے لی ہیں اور پھر ہم دیکھیں کہ کام بھی کوئی نہیں ہوا کوئی تو پھر یقینا ہمارے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بچتی ہیں اور امید کی کرن کم ہوتی ہے کہ جب ملک میں کام بھی کوئی نہیں ہو رہا تو کرزے دو تین گناہ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں تین سال میں